اللہ یہ قوم جو اپنے باپ کا عدب نہیں کری وہ ولیوں کا عدب کیا عدب ملے عدب والے تو ہم ہیں اور ہمیں یہ عدب کہاں سے ملا صحابہ اکرام سے ملا خانقہوں سے بھی ملا خانقہ والاں کو صحابہ سے ملا کیسا ملا دے گی عدب کریں گے آپ انشاءاللہ ولیوں کے رستے میں آنے جانے سے عدب کرو اس سے کیا ہوتا وہ بھی سنا تو پہلے عدب کی بات سنو حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروار میں بیٹھتے ہیں آنکہ والاں کے پاس فرماتے ہیں پوری زندگی حضرت عمر نے کبھی رسول اللہ کے سامنے مانڈی ڈال کے لے بیٹھے ہیں یہ جو دو پیرہ اسے ملا کے بیٹھے ہیں پوری زندگی میں کبھی حضرت عمر نے مانڈی ڈال کے لے بیٹھی رسول اللہ کے سامنے کیسا بیٹھتے تھے جیسا خیدے کی حالت میں ہم لوگ نماز میں کیسا بیٹھتے رسول اللہ کے سامنے حضرت عمر ہوا ایسا بیٹھتے تھے پوری زندگی ایک دو کی باتی ہے پوری 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 حضور کے دربار میں بیٹھنے کا عدب خیدے کی حالت میں آپ بیٹھے تو آپ پیر فولڈ کر لے تو کمر سیدھی رہتی ہے نماز میں کمر سیدھی رہتی ہے آپ داریخ اٹھا کر دیکھیں حضرت عمر کی سیرت اٹھا کر دیکھیں حضرت عمر جب رسول اللہ کے دربار میں بیٹھے تو آپ کی یہ کمر سیدھی نہیں رہتی تھی ایسے جھکی بھی ہوتی گیا یہ ایسے کمر کو جھکا دیتے ایسے جھکا دیتے اور جھکانے کے بعد حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ پیروں پہ رکھ کے نہیں بیٹھتے تھے ایسے ہاتھ جھوڑ کے بیٹھتے تھے یہ تھا رسول اللہ کے دربار میں بیٹھنے کا طریقہ کس کا حضرت عمر تھا تو اس زمانے میں بھی مناسجین مزاج پڑھائے کس کا حضرت عمر تھا انہیں عمر کیوں ایسا کیوں بیٹھتا ہے نبی کے سامنے یہ کچھ سا طریقہ کیوں بیٹھنے کا خیدے میں بیٹھتا کمر سے جھوڑ جاتا ہاتھا چوڑ کے بیٹھتا اور جب مو کھولا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ خوربار کرتا عمر یہ کون کا طریقہ ہے تو اپنے نبی کو نظر اٹھا کے تک نہیں دیتا یہ کون کا طریقہ ہے حضرت عمر نے کہا چاہی لو میں اس لیے ایسا بیٹھتا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے غلام اپنے آخا کے دھر مارے میں بیٹھتا وہ آخا ہے میں غلام ہوں یہ ثابت کرنے کے لیے بیٹھتا کہ میں بھی ویسے ہی بیٹھوں جیسے میرے آخا بیٹھے تو تیسے خلق سے بھی نہ ہو جائے کہ عمر اور نبی دونوں برابر ہیں میں تیرے منحوز ذہن سے پردے ہٹا کر تجھے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں غلام ہوں وہ آخا تو ہم بھی جب یہاں اتریں گے نا گاڑی پیسے تو پتا چلے گا وہ آخا ہے یہ غلام ہو جا رہا اب اولیاء اللہ کے مزارات کے پاس سے گزرا کرو میں نے کہہ رہا ہوں شاہ عبدالحق محدیس دہلوی رحمت اللہ نے کہہ شاہ عبدالحق محدیس دہلوی رحمت اللہ نے کہتے ہیں کہ ولیوں کے آستانے کے پاس سے گزرا کرو پوچھا گیا سرکار کیوں فرماتے ہیں اس لیے کہ جب تم ولیوں کے آستانوں کے پاس سے گزرتے ہو ان کی آرام گاہوں کے راستے سے گزرتے ہو تو اس کا بدلہ یہ ملتا ہے اس کی جزا یہ ملتی ہے کہ یہ کام کرنے والوں کا خاتمہ ایمان کرو گا ایمان کی موت نصیب ہوتی خالی ان کے رستوں سے گزرے تو یہ ہے اللہ کی شام جس رستے میں ولی آرام کر رہا ولی کا مزار ہے وہ رستے سے گزرے ایمان کی موت نصیب ہوتی اب جو چادر بھی لے کے جاتا کھل بھی لے کے جاتا ذکر بھی کرتا فاتحہ بھی پڑتا اس کی حضمتوں کا عالم کیا ہوگا میرے بھائیو یہ جاہلانا مزاج ہمارے بیچ میں عام ہوگا اچھا یہ جتنے لوگاں بھی بول رہے نا درگا کو نہیں جانا فاتحہ نہیں جانا سلام نہیں پڑنا یا رسول اللہ نہیں بولنا یا غوث نہیں بولنا یا غریب نواد نہیں بولنا یہ جتنے بھی لوگاں بھر رہے ہیں آپ پکڑ کے دیکھو اس کو انہیں نہ عالم رہتا نہ انہیں مولوی رہتا نہ انہیں مولانا رہتا انہیں نمبر ون غامڑ رہتا غامڑ وڈر لیبر مزدور دور دور تک اس کو جو ہے دین سے علم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اس کو پکڑ کے اس کی نڑلی بھی مرتی ہے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑ سکتا رہے تجلی کے ساتھ مگر باتاں اسے کرتا وقت کا مفتی آزم کرے کے اسے باتاں کرتا بڑے بات درگاں نکالا حلق میں سے آوازہ نکال کے چھکاں مارتا درگاں کو نکالا سورہ ہے ہمارے محلے میں بھی گئے ہے اسی سولا جب جب لوگوں کو پکڑتا سناتا پکڑتا درگاں کا دشمن ہے نالا ہے اس کا ڈی ای نے ٹیسٹ کر آئے تو صحیح معلومات ہے کس کا بیٹا ہے مومن مسلمان کا تو ہوئی ہے سکتا کئی نہ کئی خراب ہی ہے اس کی اصل میں پڑھ سے ملکے بلا کیا مولانا جاں گئے میرے پچھے بولنے نہیں تم بولا میرے بارے ایک بولنے لوگوں بول رہا بلا تو صدرے تک بولتا ہوں بلا مہنے میں لوگوں پڑھا درگاں کنے جانا غرص میں نے جانا یہ شیر کہے وہ بھی جاتے ہیں وہ آرام ایک بچہ آگے میرے پچھ سنایا تو میں اس کو بولا بیاں کونے درگاں بجانے سے کیا ہوتا کئی کو ایسا بول رہا ہے نہیں وہ خطرنا ہے کہ یہ آگے ایسا سنا رہا چھک سے لوگ وہ کر دیا بلا کے لا کونے وہ مولانا آئے کونے دیکھیں جو بلا والکر جا کے اس کو بلا کے لا عبدالجلیل نام اس کا کیا رہے جلیل تو مولانا آئے نہیں حافظ ہے قرآن میں ہاں نہیں پھر کیا رہے تو بولا کہتے ہیں نا درگاں کنے جانا جو بولا سرکار بولا مہین قرآن میں لکھا بایا اے لوگا اے لوگا اے لوگا چاہے غوث پاک کے زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں چار سو سال کا فرق ہے تو غوث پاک کا ذکر غوث پاک کی درگا کو لے جانا غریب نواز کی درگا کو لے جانا یہ زمانہ چار سو سال کے بعد کا ہے رسول اللہ کا زمانہ چار سو سال پہلے کا ہے خوران آئی نبی کے زمانے میں درگا ہی غوث پاک کے زمانے میں تو یہ درگا کا ذکر وہاں پیس آتا رہے ہولے رہے ہولے میں بلا تم کو ٹیسر دکھ رہا تو کیا کرتا رہے مولانا نہیں حافظ نہیں خطرناک باتا کر رہا کہتا کیا کرتا باتا کرتا جب تم کھیچ کھیچ کے لوگوں کو دین کی بات دن کے لگ جا رہے ہیں اب ہم لوگ آئے تو آگے سننا نہیں سننا کئی کنی آئے تو ان کو عادت ہو گئی جاہلوں سے دین سننے کی عالموں سے نہیں سنے چلے گا کالی نے کہا نقشوندی صاحب ایسا ول کے گئے نقشوندی صاحب کی پوری چودہ سال کی گئی بات کی گڑے ایک پاند بیچنے والا نقشوندی صاحب پہتے راز کرتا ایک آٹو چلانے والا نقشوندی صاحب کو خلط بولتا سائکینوں کے پمچارہ جوڑنے والا نقشوندی صاحب کو خلط بولتا ہم چودہ سال قرآن پڑے حدیث پڑے تفسیر پڑے سخاہ پڑے مزرگوں کی جوتیاں اٹھائے چودہ سال نہیں کھا کے ایک مدل سے جو گئے جاہل خوم عالموں پہ اعتراض کرتی جاہل خوم ولیوں پہ اعتراض کرتی جاہل خوم اہلِ بیت پہ اعتراض کرتی جاہل خوم صحابہ پہ اعتراض کرتی حد کو یہ ہے ان کی زلالت و شرارت کا جس نبی کا کلمہ پڑے اس نبی پہ اعتراض کرتے نبی کوئی علم غیب نہیں ہے نبی حاضر ناظر نہیں ہے نبی ہماری طرح ہے نبی پلوز میراج نہیں دی یہی تو بربادی ہے میرے پاس